بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کریم کے لئے ہی تمام قسم کی حمد و سنہ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ڈیروں درود و سلام منافع فارمز میں سبھی دوستوں کو خوش آمدید السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو اور آپ دوستوں کے لئے سندھڑی آم کے بارے میں معلومات لے کر منافع فارمز حاضر خدمت ہوا ہے تمام دوستوں کو آج ہم سندھڑی آم کے بارے میں معلومات فرام کریں گے کہ سندھڑی آم کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اور اس کے پلانٹ کی سٹریکچر کیسی ہے اس کے لیوز کا جو پیٹرن ہے وہ کیسا ہے دوستو ویڈیو میں نظر آنے والے فروٹ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کا سائز بڑا ہے اور جوز کی بہت بہترین ورائٹی ہے اور مارکیٹ میں اس کا ریٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور وزن کے لیاز سے بھی یہ ایک بہترین ورائٹی ہے مینگو فارمر مینگو کی کاش کے دوران اس ورائٹی کو اپنی ٹاپ پریورٹی میں رکھ سکتے ہیں اس کے فروٹنگ کوئلیٹی بہت اچھی ہے مارکیٹ میں اچھا ریٹ کیپچر کرتی ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہیں کیونکہ جوس وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایکسپورٹ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ کو ویڈیو میں سندھڑی کے فروٹ نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح ایک پلانٹ کے اوپر یہ فروٹ لگے ہوئے ہیں آپ ان کا سائز دیکھیں سندھڑی مینگو کا تقریبا اچھا خاصا سائز ہے اور مارکیٹ میں بہت اچھی ڈیمانڈ ہے جو دوست باغ لگانے کا ارادہ فرما رہے ہیں تو وہ یہ ورائٹی ضرور لگائیں تاکہ ان کے لئے یہ منافع بخش ثابت ہو ابھی اس کے آپ لیوز کا پیٹرن دیکھیں یہ سندھڑی ورائٹی کے لیوز ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی سٹریکچر کیسی ہے تاکہ جب آپ باغ لگا رہے ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ سندھڑی کے لیوز کیسے ہوتے ہیں اور آپ ایک مستند ورائٹی کو اپنے باغ میں کاشت کریں نہ کہ کوئی آپ اس کی جگہ پہ دوسری ورائٹی کاشت کر لیں ابھی فروٹ کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ فروٹ یہ پلانٹ کے اندر کی سٹریکچر بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ اولڈ ٹیکنیک پہ لگایا گیا ہے ابھی یہ دیکھیں آپ یہ پلانٹ کے اندر کی جو سائیڈ ہے اس کی سٹریکچر ہے اور پھر اس کے جو لیوز ہیں اس کے وہ دیکھیں آپ فروٹ کیسے لگا ہوا ہے اس پلانٹ کے اوپر اور یہ پلانٹ کی اس طرح ساخت ہے باہر کی طرف لیوز ہیں تقریباً زیادہ تر فروٹ پلانٹ کے اندر چھپا ہوا ہے دیکھیں تو اولڈ پلانٹ ہے یہ اور یہ باہر سے ہم اس کا آپ کو ویو دکھاتے ہیں یہ سندھڑی آم باہر سے اتنا اس کا فروٹ ہمیں نظر نہیں آرہا تو اس کے اندر کی طرف فروٹ لگا ہو گئے کسی سال فروٹ اندر کی طرف لگتا ہے مچور شاخ جو ہوتی ہیں ان کے اوپر اور جب باہر والی شاخ مچور ہو جاتی ہیں تب اس کا فروٹ باہر کی طرف لگتا ہے تو اس کو آپ سمال ٹری سسٹم یا الٹرا ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن پر بھی اس کو کر سکتے ہیں اور ایک بہترین اور نکد آور ورائٹی ہے سندھڑی مہنگو کی اور جو دوست باغ لگانے کا ارادہ فرما رہے ہیں تو اس سامب کی ایک اپنی خوبی اور ایک اپنا مارکٹ ڈیمانڈ ہے تو یہ ایک تمام کسان دوست بھائیوں کے لیے ایک بہترین منافع کا ذریعہ بنے گی امید کرتے ہیں منافع فارمز کی یہ چھوٹی سی کاوش جس میں آپ کو سندھڑی مہنگو کے بارے میں تھوڑی سی معلومات مہیا کی گئی ہے ضرور پسند آئے گی منافع فارمز اسی طرح آپ لوگوں کے لیے بہترین معلوماتی ویڈیو جاری رکھے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی انفارمیٹیو آئیڈیے کے ساتھ تب تک کے لیے منافع فارمز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ